اسلام علیکم جیئے سٹوڈیئرنس بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم پڑھیں گے پارٹس آف ٹرس کے بارے میں کہ پارٹس آف ٹرس یعنی کہ ٹرس کے جو حصے ہوتے ہیں وہ کتنے ہوتے ہیں اور کون کون سے ہوتے ہیں سب سے پہلے ہم پڑھیں گے آٹھ مین پارٹس یعنی کہ ایٹ مین پارٹس آف ٹرس یعنی کہ سب سے پہلے اس میں ہے ریج دوسرا ہے بیلی تیسرا ہے ایفز چوتھا ہے رافٹر پانچوہ ہے پورلن چھوہاں ہیں بیٹنس ساتوہ ہیں پیچ اور آٹوہ ہیں کلیٹ سب سے پہلے ہے what is ریج ریج پورڈ are non-structural member of the truss where رافٹر can liens against and connect to common رافٹر also called minor رافٹر because it is smaller than the principal رافٹر major رافٹر کہ ریج کہتے ہیں کسی ہیں کہ دلوانی چھتوں کی بلند ترین لائن جہاں پر دو دلوانے ملتی ہیں اسے ہم ریج کہتے ہیں ٹھیک ہے نمبر ٹو ہے ویلی ہم ویلی کسی کہتے ہیں a ویلی سیٹ is a group of trusses that sit on top of other trusses in order to change the way the roof looks in this example without ویلیز we would have an empty hole in the roof behind the girder تو دلوانی ساتوں کے ملنے سے بننے والی لائن ویلی کلاتی ہے ٹھیک ہے جبکہ دلوانوں کے ملنے سے جو انٹرنل ایمگل ہوگا وہ 180 ڈگری سے کام ہونا چاہیے ٹھیک ہے نیکسٹ وان ہے ایفس the lower part of the roof which usually included the end of the rafter ceiling جو ہے ڈیلوانی چھت یعنی کہ ڈیگنل جو سلاب ہوتی ہے اس کے سب سے نچھلے کنارے کو ایفس کا آ جاتا ہے پانی کا جو بارش کا پانی ہوتا ہے وہ چھت سے ہوتا ہوا ایفس پر پہنچ رہا ہے اور نیچے گرتا ہے fourth one ہے rafter rafter and trusses are those that supports the roof through both rafter and trusses are triangles in shape the trusses have more triangles web inside the principles frame rafter consists of sloping other beams which provide sports ڈیلوانی چھت یعنی کہ جو ڈیگنل سلاب ہوتی ہے اس کے جو covering material ہوتا ہے اس کو ڈھانپنے کے لیے یعنی کہ سہارا دینے کے لیے جو ممبر استعمال ہوتا ہے اس کو ہم رافٹ رکھتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بارے نمبر سکس پر بیٹن بیٹن کا مطلب اردو میں ہوتا ہے بالے ٹھیک ہے بیٹنز اور بیٹنننگز آسو کال روفنگ لیت اور ڈیوز ٹو پروائیڈ دی فکسنگ پوائنٹس آف روفنگ مٹیریل سچ از سنگلز اور ٹوائلز دہ سپیسنگ آف بیٹنز آن دہ ٹرسیز اور روفنگ مٹیریل آنڈ اور اپلائیڈ ہوریزنٹلی لائک پورلنز بیٹنز پورلنز کے طور پر کام کرتے ہیں لیکن ان کا لگانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو کورنگ مٹیریل ہے اوپر اس کو اس کو سپورٹ کرنے کے لیے بیٹن کا استعمال کیا جاتا ہے نمبر سیون پر ہے پیچ پیچ آف روف ترس ایس دیفین ایس دیفین ایس دی میکسیمم رائز آف توپ کورڈ آف ترس ایچ ڈیوائیڈ بائی دیوائیڈ بائی دیوٹل سپین آف ترس لیندھ ہوریزنٹلی جو سطح ہوتی ہے ہوریزنٹل سطح کے ساتھ یعنی کہ جو افکی سطح کے ساتھ چھت کے چھکاؤ کو ہم پیچ کہتے ہیں ایسی ایوے میں اس کی ڈیفینیشن ہی ہوگی نمبر ایٹ پر ہے کلیٹ کلیٹ ہم کسی کہتے ہیں پرلن یا دیگر میبران کو رافٹر کے ساتھ جوڑنے کے لیے لکڑی کے ٹکڑے یا اینگل آرن کے ٹکڑے استعمال کے جاتے ہیں ان کو ہم کلیٹ کہتے ہیں تو آج کی وڈیو یہی تک تھی ملتے ہیں انچالا نیسٹ وڈیو میں اپنا خیار رکھے گا اور دعاوں میں عادر رکھے گا اللہ حافظ